بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین الصلاة والسلام على النبی الامی المکیج المدنی علیتہ التحامی السید الوحی وصراج المزید والکوکب الدلی بارِ الخلائقِ والسکینہ المتفون بِعرضِ مدینہ عبِ القاسمِ محمد وعوازِ بولن سلام وَعَلَى عِتْرَتَ حِتَّيَبِينَ الطَّحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ وَعَلَى عَصَابِهِ الَّذِينَ اشعاب الدین اما بعد فقط قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیل و مجال سکم بذکرِ عیبنِ عبی طالب علیہ السلام جس جس بندے کو امامِ غسین علیہ السلام تو اسلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلائے آزان ہو چکی ہے آزانِ مغرب ہو چکی ہے آزانِ مغرب ہو چکی ہے دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک تو یہ واسطہ تیری عزت کا تمام قرعہ عرض پہ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے اور وہ تمام احباب جن کی آنکھوں سے بے یاد سید اور شہدہ عاشق جاری رہتے ہیں ان سب کو ناگہانی آفات بلیات مصیبت و مشکلات و حوادثات سے محفوظ ہو میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے لگا میرے مالک تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق اتا کرو میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلام ہوتے ہیں آپ تمام کوشش کیجئے گا کہ آمین کہہ سکے خدا معلوم کس کی آمین جائے کے بعد ایک قبول سے ٹکرائے اور اپنا سر بکھائے میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل اور پراشوب دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرم میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرم میرے مالک تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں تُو مصدب الاسباب ذات ہے اپنے خیب کے خزانے سے کوئی سبب پیدا فرما میرے مالک اس مشکل دور میں تجھے واسطہ تیری عزت عظمت جلالت کبریائی اور شان کا میرے مالک اس مشکل وقت میں سہلاب زدگان کے حال پر رہن فرم محترم المقام بانیان مجلس ان کے دوستوں عزیزوں بچوں پردداروں کی نوکری آخری دعا مگواروں واجب سمجھ کے آمین کہیے گا اور سواب میں شریک ہو جائیے گا میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گونہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرم میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکے میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پر تبصم آسکے میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق دے جیسا تو چاہتا ہے تکلیف نہ سمجھیں تو تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کے ایک تھکن شکن اور ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرم آزان ہو چکی ہے یا آزان ہو نہیں تس منٹ رہتے ہیں اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں آپ تمام عزداروں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدمہ قبول فرمائے صورتحال آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ابھی ان سب کو میرے بعد مولا کی بارگاہ میں نظرانے عقیدت پیش کرنا ہے میں طالب علم کی حصیت سے حاضر ہوں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں انشاءاللہ میرے بعد یہ باد سباہ و نسیم کے جھوکے آتے رہیں گے یہ مہتاب دمکھتے رہیں گے یہ گلاب کھلتے رہیں گے یہ چراغ جلتے رہیں گے یہ کاروانے مدھت رواں دوار رکھے گا اور یہ عزائی پریوار اس سلسلہ ذکر کو جاری رکھیں گا اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی کمال نوکری جناب مصطفیٰ صاحب میرے سے پہلے کر گئے اور میرے بعد پڑھنے والے بھی ممبر پہ آ رہے ہیں تو ان سے بھی اجازت لے کے بس یہ بیٹھیں تو میں اپنی بات شروع کروں مولا آپ کو سلامت رکھیں چار مصرے آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر جہاں جہاں سے جو بات آ رہی ہے وہ سنیں گے گا بس جتنا بھی آتا ہے مجھے اور یہ آئی گیا ایک مصرہ ارز کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے بنسبت تو ان علاقوں میں پڑھنے کا اتفاق کم ہوتا ہے اور آپ کے چہروں کی زیارتوں کا ویسے تو موقع نہیں ملتا لیکن بس جہاں جہاں سے میری بات پسند ہے آپ سامنین بس دعا فرما دیئے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا کم از کم کچھ نہیں تو دس گھنٹے کا سفر کیا ہے اور آٹھ سے نو گھنٹے کا سفر بھی درکار ہے اتنے حسین مجمع میں پہلا مصرہ پڑھنے کے بعد جتنی دعا بنتی تھی با خدا میں سمیٹ چکا آپ بھلے مجھے داد نہ دیجئے گا بس آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آ گئی تو وہ پنجابی کا جملہ ہے کہ میرے سفر دمول پہا ہے آپ کی اور میرے درمیان حسین بادشاہ کی ذات زامن ہے میں دوسرا مصرہ پڑھا ہوں اگر سمجھو تو حسین زامن ہے مسکراہ دینا نہ سمجھو تو میری سوری پہلے قبول کرنا دوسرا مصرہ بطور خاص لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا زمیر کروٹ بدل رہا اللہ ان حد ان کو کسی کا مطاز نہ کرے یہ جب اس کے لغات پہ بلند ہو رہے ہیں جو سمجھ سکتے ہیں ملکہ نارہ دریعہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو اس کی ایک کو بند کریں اور بیس کم کر دیں نہ ہونے کے برابر ایک کو اور بیس کم کر دیں لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے دعا فرمائیے گا اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا زمیر کروٹ بدل رہا ابھی بھی جو پریشان ہیں انہیں پھر ساتھ ملا کے چلنا چاہیے یا کون کہہ رہا ہے کسے کہہ رہا ہے کب کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے تاریخ ایتی اٹھائیس رجب کو میرے مولا حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مکان نے کرولا کے لیے مدینہ چھوڑا یہ ستائیس رجب کا واقعہ ہے ولید پہ اللہ لانت فرمائے اللہ کا رسول لانت فرمائے ولید نے مولا حسین شہنشہ بادسہ کو دربار مدینہ میں بولایا اب جب میرے مولا کیامت کی اطلاع دربار تک پہنچی تو درباریوں نے آپس میں دو منصوبے کیے انکل یہ آدم منٹ کی میری بات سنے اور نظم ویسے ہی فریش ہے جیسے میں لے کے آیا ہوں امام کے آنے کی جب اطلاع ملی تو ولید نے دو منصوبے کیے درباریوں کے ساتھ مل کے منصوبہ پہلا یہ تھا کہ جب علی کلال دربار میں داخل ہو تو حسین کے اعترام میں کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہو اور دوسرا منصوبہ تاکہ ہم حسین کو پریشرائز کر سکیں اور انکل جی دوسرا منصوبہ یہ تھا جو دربار دروازے پہ کھڑے تھے نا انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم نے دروازے کے آگے سے پردہ نہیں ہٹانا حسین خود پردہ اٹھائیں گے خود پردہ اٹھا کے اس کے نیچے سے جھوک کے گزریں گے جب حسین پردہ اٹھا کے جھوک کے گزریں گے تو علی کے لان کا سر ہمارے سامنے جھوک جائے گا پھر حسین خود ہی جھوک جائیں گے ایسے ہم حسین کو پریشرائز کر لیں گے مانا عمدانی والوں میں کوئی چار ساڑھے چار سال پانچ سال کے بعد اس مجلس میں آیا ہوں ورنہ نہ آپ پہلی بار مجلس میں آئے نہ میں پہلی بار ممبر پہ آیا ہوں تیرے میرا درمیان حسین زامین ہے میں جملہ کہتا ہوں جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والے ترس کریں تو ہمارے گھر کے چولے روشن ہوتے ہیں وہ مجھے اپنے ہاتھ نیچے کر کے دکھائیں جنہیں نہیں یقین وہ داد باس رکھیں انہیں دور سے خدا حافظ ایک کوئی حسین کے اعترام میں کھڑا نہیں ہوگا دوسرا دربان پردہ نہیں ہٹائیں گے حسین خود پردہ اٹھا کے نیچے سے جھوک کے گزریں گے ہم حسین کو پریشرائز کر لیں گے یہ دو منصوبے تیار تھے وہاں سے میرے مولا آئے تاریخ کے ہاتھ کے وائے روبے امامت کہ جب شم سے امامت افق کے دروازہ پہ دلو ہوا تو امام پردے کے اس جانب کھڑے تھے امام کو اندر کا پتہ چلا میرے امام نے کچھ نہیں کیا علی کے لال نے بس پلک جھب کی ہوا کا جھونکہ آیا پردہ اڑا کے لے گیا میرے امام اندر داخل ہو گئے اور ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں تُو نے دیکھ لیا یہ پردہ تیری ریایہ نے نہیں اٹھایا ہماری ریایہ نے اٹھا دیا تاریخ کہت کیا ہے میرے مولا کے جملوں کی ڈلیوری ایسی تھی میرے مولا نے بات ایسے کی ناظر میں ممبر صاحب ادھر دیکھ کے بندہ بتانے جو پریشان ہے تاکہ میں اسے وجہ تو پوچھوں ناظر کے قریب آگیا امام علیہ السلام نے فرمایا تیری رہائے نے نہیں اٹھایا ٹھیک ہے حسین جیت گئے تھے آزام بتانے تھے اب آپ لوگ کا کوئی پروگرام ہو تو پڑھنے آٹھ سے دس منٹ کا فضائل ورنہ یہ میرے بعد پڑھنے والے تو آئی گئے ہیں آپ نے سن سکتے ہیں میرے امام نے فرمایا پلک جھبکی جس پردے کو وہ نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے میرے امام نے ہوا کے جھونکے سے اسے اڑا دیا اور پھر فرماتے ہیں دیکھ لیں یہ پردہ تیری ریایہ نے نہیں اٹھایا ہماری ریایہ نے اٹھایا سامین سامین زاکر جو بیچارہ ہوتا ہے نا اس کے پاس لفظ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا یہ جتنی آگے والی عوام بیٹھی ہے نا یہ سارا محلہ یہ میرے ساتھ ہے آپ بڑے ہیں تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں جو اپنے پیچھے والے لوگ ہیں ان سے کہیں بس ایک جملہ میری مرضی کا سنیں اور نظم میں شروع کر رہا تو میرے دا گھنٹے تصفر تمل پہوتے یا علیہ تاریخ کہتے ہیں میرے امام نے جملے کچھ ادا ہی اس انداز سے کیے کہ جملوں کا پریشر اتنا تھا کہ امام کے اعترام میں تخت والی مسنت سے سب سے پہلے وہ اٹھا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا آپ اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیے اٹھا سکتے ہیں تو مہربانی فرمائے میرے ساتھ سب سے پہلے وہ اٹھا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا اب جب وہ اٹھا تو تمام درباری کھڑے ہو گئے میرا بیراہ ہستا سہی مسکراتا سہی کم از کم یار سب سے پہلے وہ اٹھا ایسے نہیں کریں یا جگہ خالی کریں کسی اور کو آنے دیں یہ جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں چپ بندہ یا بے توجہ بندہ بیسے منظور نہیں ہے مجھے امام کے اعترام میں سب سے پہلے وہ اٹھا جس نے یار میں سفر کر کے آئے ہوں بیسے تو نہیں کہ میری باز آیا ہو جائے تو میں ممبر دے دیتا ہوں وہ اٹھا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا اب جب وہ اٹھا تو تمام درباری بھی کھڑے ہو گئے نمازی شہریں میں سامنے بیٹھ رہے ہیں اب جب امام درباری کھڑے ہوئے تو میرے امام نے بیچ میں سے چلنا شروع کیا میرے امام درباری میں چل رہے ہیں تخت کی جانب جا رہے ہیں پروٹوکول ہے حسین کا دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام مولا میری جگہ پہ بیٹھیں دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام مولا میری جگہ پہ بیٹھیں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں پھر آگے سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام مولا میرا سلام مولا میرا سلام جب مورد مجھے عزت حسین کی قسم ہے بارہ محرم کچھ نہیں تو چھین کلومیٹر تک وہ لمبا جروس تھا کوئی چار پانچ لاکھ کی داداد میں شیعہ سنی بھائی تھے جو بلستان جوہر میں آکے انڈ ہوا تھا مولا کی قسم یہ جملہ کہنے کے بعد آپ کا بھائی وہی کنٹینر پہ کھڑا رہا مین روڈ پہ کتنی دیر شیعہ سنی بھائی جب تمام دربار کہہ رہا تھا مولا میرا سلام مولا میرا سلام مولا بیٹھے آقا تشریف لکھے تاریخ کے تیہ تمام درباریوں کے تخت و تاجر غرور کو ٹھوکر مارکے پنجتن کے غرور نے مسکر آگے کہا جاہلو تمہیں نہیں پتا قرآن رہل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ مجلس میں بے حضور ہے جنہاں سمجھ گئے وہ نظف رسانہ رہے ایسے جنہوں کا بدن گئے دی تمہیں نہیں پتا قرآن رہل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے ولید میں آ گیا تُو نے پتا مجھے بلایا کیوں تھا بلایا کیوں تھا اگر یہاں سے لعرہ اچھا ہے تو یہاں سے ہاتھ بھی بلند ہوں بلایا کیوں تھا ولید نے حسین کے ہاتھ میں یزید کا خط دیا بادشاہ یزید کا میں نو کروں اور یزید کا حکم ہے یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جن کرو آپ اسے کیا ریپلائے دیں گے اس نے دو تین بھر بات ریپیٹ کی یا حسین سے جن کرو یا حسین بیعت کرے کیا ریپلائے دیں گے تاریخ کیتہ یہ خط مروڑ کے زمین پہ پھینکا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا دروازے کو چلے پیچھے سے ولید نے کہا آقا میں حسین کر میں یزید کا نو کروں بتائیں وہ پوچھے حسین نے کیا کہا تو میں اسے کیا کہوں گا آپ جنگ کریں گے یا بیعت حسین نے موڑ کے دیکھا اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ولید تم کیوں گھبراتا ہے تو ایک یزید کی بات کرتا ہے حسین کا اعلان ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو مجمع اپنا سامی علی کے پاس شیر پڑھ دا پہ ہے فرمایا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا زمیر کروٹ بدل رہا ہے علی کے لان نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے یزیدیت کا وجود اب سے عزل کی لانت میں ڈھل رہا ہے یہ مجمع اٹھ کے بولے دات تھوڑیے بات پڑی ہے علی کے لان نے جملے کہہ کے قیامت تک کے چہروں پہ تماشا مار دیا فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے عزل کی لانت میں ڈھل رہا ہے اور ولید یزید کو لکھ دے حسین کا اعلان ہے اور یزید بنا رہے گا نشانِ عبرت میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں ہو جاؤں جی نے سمجھ گئے ہو مل کے مالو حیدر 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 وہ بات بیعت کی کر رہا ہے وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں کیا مجمع ہے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ سارے دن کا تھکہ ہوا مجمع ہے ہم نے جیسا پڑھنا ہوتا ہے ہمارے پڑھتے ہوئے بریک آ جائے تو ہمارا ویسے بی پی لو جاتے ہیں اور ازان کے بعد آپ کا ایسا سننا میں سلام ہی کر سکتا ہوں فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں ہو جاؤں گا اچھا ایک شیر آپ کو اور سناتے ہیں اور ایک شیر سنیے اور میں گیا بس راضی رہیے گا میرا سفر لمبا ہے مالک آپ کو سلام ہو جاؤں گا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں لفظ لفظ پر سامینے کرامی توجہ رکھیے گا داد نہیں دینی پھر کہہ رہا ہوں صرف مسکران ہے ایک مسکران ہے یہ کوئی ایسا ہوا کا جھونکہ چلا ہے کچھ ایسی تھندک اندر آ جائے کوئی ایک بھی خاک نجف کا ذرہ اگر اڑتا اڑتا اسکری کی جھولی میں گر گیا تو میں بھی دعویٰ کر سکوں گا کہ میں بھی کوئی مصر کا بازار خریدنے کو آیا ہو حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کیا ہوتا ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے سامینے گرامی میری آڈینس ذہن 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 کے دریچے کھولنا خطیب ممبر سلونی کی اولاد ڈیزرب کرتی ہے ایسے جملے کہنا ورنہ میدانِ حرب و ضرب میں وقت رجز جن کے باپ دادا کو اپنے باپ دادا کا نام نہیں آتا تھا ان کے بچے حسین کا مقابلہ کریں گے اب علی کے بچوں سے اچھا کلام کون کرے مجلس رکھو صرف میں ڈائلوگ ڈیلیوری پہ آکے بتاتا ہوں کہ علی اور علی کے بچے بولتے کیسے تھے ائس وقت میرا یہ مضمون نہیں ہے تاریخ کہتی ہے اس نے کہا حسین ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں میرا قد چھوٹا ہے حسین بادشاہ کے جملے کی ڈیپنس زیادہ ہے گہرائی ڈھیر ہے اسے سمپل نہ لینا مولا کا واسطہ میں شیر پہ آ گیا حسین یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کریں کیا ہو جاتا ہے حسین نے مسکرہ کے فرمایا اوہ بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے آہا 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 میں ترے میں آرنوں سلام کروں حسین دکھر سے ہاتھ شامیوں میرا بھراد تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے تجھے کیا پتا تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے اب غلید نے کہا بتائی دیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے یہ مانا حمدانی ہے شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی ہے علیہ باس اسکری کا بتانا کہ وہ ہاتھ کیا ہے بڑا آسان تھا کہ بھلا باپ کے دشمن کا دربار تمام درباریوں کے آنکھ میں آنکھ ڈالی فرماتے ہیں پوچھا تو سنو یہ ہاتھ کیا ہے یہ چار کیمرامین میرے سامنے ہیں میں چاروں کو دعوت دے رہوں آپ لوگوں نے ذرا ویڈیو بنانی ہے مجھے بندہ بتانے جو اپنا ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ بات اب غلید کے ہاتھ پہ آ رہی ہے مجھے وہ ہاتھ دکھانے جو بلند نہ ہو میں عمومن تینوں مسنوں پہ رکھ کے چوتھے پہ داد لیتا ہوں میں تینوں پہ نہیں رکھوں گا میں چوتھے پہ رکھوں گا اس نے کب بتائیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے وہ آپ کے دشمنوں کے دربار میں علی کے لال نے ہاتھ اٹھا کے کا پوچھا ہے تو سن یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھیں میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھیں سوارے دوشے رسول کیا ہے رسول جیسا خطیب سمجھیں اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے یزید کیا بد نصیب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے جو مانگتے ہیں میرے مولا سے مل کے بلند نہ رہے حیدری میرے محتاج سوالے مجمع آپ کا پیچھے رہ جائے گا میں پڑھتا جاؤں گا پڑھ دو بے پڑھ دو نعرہ مرے سوات سوارے دوشے رسول کیا ہے رسول جیسا خطیب سمجھیں مجھے اچھا سامین اگرامی رکھیے 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 صرف داد لینے کے لیے نہیں آیا نہ میں داد کی پیچھے مرنے والا بند ہوں ہمیں داد مل رہی ہو ہم داد چھوڑ کے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے لیکن یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا ایجنڈا ایک پولیسی تھی جو میرے مولا حسین لے کر چلے تھے اور جو پولیسی مدینے سے لے کر چلے تھے وہی پولیسی کربلا تک رہی لیکن مدینے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا اس لیے تو حسین فرماتے تھے کہ مجھے چھپ چھپ کے دربار بلا کے دروازے بند کر کے بیعت یزید کی کیوں مانگتے ہو کل مسجد نبوی کے ممبر پہ بیعت مانگنا میں بتاؤں گا یزید کاؤں ارے تو نے پہچانا نہیں تو نے سکول کالج اور یونیورسٹی میں کسی فرینڈ زون پہ بیٹھ کے شیعہ بچے سے سوال کر دیا کہ حسین کو اتنا انکار بیعت کا کیوں سا کبھی اپنے گریبان میں جھانکے خود سے سوال کریں کہ یزید کو اتنا انکار بیعت کا کیوں تھا کبھی وہ پرچا پرنا جو حسین کے سامنے یزید نے رکھا تھا اس میں کیا کیا شریعت کی چینجنگز کی گئی تھی اس میں کیا کیا شرائط رکھی گئی تھی مسلمان تو خود کو وہ بھی کہلواتا تھا اور مسلمان تو اسلام پلہ ہی حسین کے گھر میں تھا ارے تم نے نہیں پہچانا کہ حسین نے کیا کیا ہے معذرت چاہتا ہوں حسین کے احسان ہے اب ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ شرائط پڑھ کے بتاؤں کہ یزید نے کیا 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 کہا تھا یہ جو آج پردے میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں جنہیں مان ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا باپ ہے بھائی ہے ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے ہیں یہ جو اتمنان سے بیٹھی ہیں نا یہ جو ان کا اتمنان ہے نا یہی حسین کا احسان ہے جملے 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 قاضم اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں ورنہ لاہور تک دکھی جاؤں گا مولا کی قسم مولا کی قسم دکھی جاؤں گا کہ اتنی میار پہ عوام چلی گئی تھی اور کیسے میری بات ضائع ہو گئی یہی پولیس ہی مدینے میں لوگوں کو نہیں پتا تھی مکہ میں نہیں پتا تھی کربلا میں آکے حسین نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا آپ مجھے دیکھئے پانی آرہا ہے مجھے دیکھئے تو اسی پانی زیادہ لب اکھو تو مولا دواز نقاب اتار دیا میرے مولا نے کہ تم کون ہو ہم کون ہیں تاریخ خیطی ہے لڑنا تو دور کی بات لڑنا تو دور کی بات زمورت باستوجہ کا دیر خدمت کا ایسے تو بندے سمیشن میں تلنا لاندھوں مجلس سون کر مال ہے لفظ سون علی کے لال نے نو لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی علی کے لال نے چاہا کہ میں نو لاکھ سے کلام کروں علی کے لال نے جب چاہا تو تاریخ کے تھی اپنے ہی گھوڑے کی زین پہ حسین کھڑے ہو گئے پھر یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑائی نگاہ دوڑانے کی دیر تھی نو لاکھ جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی وہ بندہ مجلس میں کیا کرنے آگایا جس نے حسین بادشاہ کا جملہ سون کے سمجھ کے ضائع کر دینا ہے پھر علی کے لال نے فرمایا مجھے اکیلا سمجھتے ہو میں اکیلا اگر چاہوں نہ تو تم دس لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی ہاتھ نیچے نہ کرنا ہاتھ اوپر رکھو اور بات سنو ہاتھ مولا کا باستہ نیچے نہ کرنا ارے تمہیں چاہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو حسین کی مجبوری ہے کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑنا ہی حرام ہو گیا آئے فرمایا میں شریعت کا مالک ہوں تمہارا جنازہ پڑنا حرام فرمایا حرام ہو ملکہ نہ رہے حیدری تمہارا جنازہ پڑنا حرام ہو گیا اب میرے مولا نے کلام کیا اور علیہ بہت سذکری اپنے قد سے بڑا شیر پڑنا چاہ رہا ہے اور یہی میں اپنی نظر مکمل کر رہا ہوں زیادہ نہیں پڑھوں گا مسائب کے قریب آگیا کچھ حکم ہے کوشش کروں گا وقت بچا تو پورے ورنہ ہو گئی حسین علیہ السلام نے فرمایا نیازہ پڑا ہو کرما لے ہو کے پہ کر دے ہو لے ہو لے ہو کیسے نے کسی طریقے پڑا ہو حسین علیہ السلام نے کلام فرمایا فرمایا میں حسین اعلان کر رہا ہوں جتنے اپتر ہو تم بزرگوں بزرگوں جے گل سوادی نہ ہوئی تو واپس کرے سا تجھے گل وڈی ہوئی تو ساو اور گھنسا انہوں نے سوچ لے ہو کہ کیے کرنا نہیں فرمایا مجھ سے لڑنے آئے ہو ایک مہینہ پہلے ہم انگلینڈ میں اپنا کیا نام ہے بھئیہ ہم ایک فکس ایک مہینہ پہلے وہاں لنڈن بیٹھے ہوئے تھے مولانا بلال کازمی لکھنو کے شاعر ہیں ہندوستان سے مولا کی قسم ہے ان کے سامنے ہاتھ بان کے کہہ رہا تھا مولانا یہ ان کا کلام ہے مولانا آپ کس لیول پہ بیٹھتے ہیں تو ایسے شیر آتے ہیں یہ دیکھنا یہ دیکھنا یہ کروڑ فیصد یقین ہے نا کہ کربلا والے کرم کریں تو گھر کا چولہ چلتا ہے یہ عسکری جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں تو اس مصرے کی قیمت کم سے کم کربلا کی زواری ہے وہ چھٹے مصرے پہ ہاتھ بلند کر کے مانگ لینا اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کیمرمن بندہ بتائیں گے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا چھٹا مصرہ پانچ لائنیں آپ کی مرضی کی اوئے تم حسین سے لڑنے آئے ہو شامیہ شرم نہیں آتی جتنے عبدر ہو تم جتنے اسپر ہو تم کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں فرمایا ایسے پھر آن پر تم نے تکیہ کیا میرے بھائیوں مولا فیقہ تو اضافہ فرمائے حسین فرماتے ہیں ایسے پھر آن پر تم نے تکیہ کیا پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں علی گلال فرماتا ہے اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونہ نہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونہ انکل یہ جنگ جنریشن اٹھ کے بولے پاؤں پہ دا تھوڑی بات بڑی ہے حسین فرماتے ہیں اب میرے قہر سے شامی سوچ رہے تھے حسین نے بات اتنی بڑی کر دی تلوار نکال کے سامنے جائیں کیسے اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کون مجھ سے لڑنے آئے ہو شامیوں حسین سے لڑائی شرمیاتی شہر زلط کے بے حیثیت ساکنوں مرتضی کی عداوت میں بلکھائے ہو میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے چلے یار جو سمجھ گئے ہو ملکے بولو حیدر 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 بس 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 فرماتے ہیں شہر زلط کے بے حیثیت ساکنوں ارے مرتضی کی عداوت میں بلکھائے ہو میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے اپنے حصے کے میں پڑ چکا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حکم کے طور پہ جو مجھے کیا گیا ہے وہ چار میسرے سنا سکتا اور میں گیا یہ ٹپیکل جو میں نے پڑھی ابھی تک کلاسیکل اور لکھنوی اردو تھی اور اتنی کامیاب میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جائے گی اب آپ کو پراپرلی جس کو کہتے ہیں نا پنجابی اردو ٹھیٹ دیسی زبان وہ سنی مولا کرم فرمائیے گا سامین اگر ہم ہی مصرہ ہے کہ سامین مصرہ ہے کہ مجھے تھوڑے چھتوڑا بھی زور رہا ہے مجھے اے محلہ میرے نا رلدہ نہیں بھی آتے میں ممبر دم ہوں وہیں جگہر نہیں بنا بھی مجھے مجھے وہ اقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا شائر اگر سو فیصد لکھ رہا ہو نا اگر سو فیصد شائر کے دل میں چل رہا ہو میرے محترم اور میرے جوان بھائیوں سو فیصد اگر شائر کے سینے میں چل رہا ہو نا تو اٹھانوے فیصد اندر رہتا ہے کوئی دو فیصد کلم کی نظر ہوتا ہے اور وہ کاغذ پہ اترتا ہے شائر کے اندر کیا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا میں تو آپ کو دو فیصد سنا رہا ہوں اور مولا کی قسم آسمان چھوٹا ہے شیر بڑھا ہے آپ علماء کو سننے والی پبلک دعوت فکر ہے جب سے مجلس شروع ہوئی ہے اور جن لوگوں کو اپنی چپ پہ مانے جو کہتے ہیں ہماری جب سے پیدائش ہوئی ہے ہم تب سے علی کے ذکر میں نہیں ہوئے ان تمام چپ کے ماسٹروں کو علی یہ باس اس کے لئے ایک چیلنج کرنا چاہ رہا ہے زد کا حل نہیں ہوتا انکل جی شیر سنیے گا مجھے وہ اکل کا والی نجف اگر آپ کی محبت سینوں میں دھڑک رہی ہے تو بے ساختہ ہاتھ اٹھیں گے اور اگر نہیں دھڑک رہی تو اسے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیجئے گا ہی نہیں میرے مولا اس تک میری بات پہنچے ہی نہیں میرا جملہ اپنے مانی چھپا لے اس بندے سے مصرہ مجھے وہ اکل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں یاد وہ ہاتھ مجھے دکھائیں جب بھی بلند نہیں ہو رہے وہ ہاتھ میرے سامنے دکھا دیں مجھے وہ اکل کا اندھا سمجھ نہیں آتا سر شائری سنیے جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے نازم صاحب ساؤنڈ ڈالے آپ دات دے کر مالے آپ جو ابھی تک نہیں سمجھا اس کو پھر سناتا ہوں یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے جی اللہ حافظ ہے اللہ حافظ ہے سر جی سر جی سر جی جلال قازم زرولی کا شیر سنیے جو آکھیں اللہ حافظ ہے ایک لفظ ہے مسجود مسجود اسے کہتے ہیں جس کا سجدہ ہو رہا ہو یا تو یہ سارے بول پڑے یا پھر ہم دونوں اکیلے رہ گئے تیسری بات ہی نہیں ہے اب یہ اللہ حافظ ہے تو سنیں کہتے ہیں پوچھ مت پوچھ مت روزہ ابباس سے کیا لے آئے پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے اور دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسجود تم سے کیا ہم نے مانگایا تھا یہ کیا لے گا کوئی بیٹھا ہے اچھی اردو سمجھنے والا دیکھ کر انگل جی مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا ہمارے بھائی جان ہمارے شہر یار مولا آپ لوگوں کو مزید سکسس دیں مولا آپ لوگوں کو مزید اچھا رکھیں آپ لوگ کے مشن میں میرے مولا مزید گروہ دیں آپ لوگ ایسے ہی دن بہ دن رات دن دگنی رات جگنی ترقی کر دیں میری مخدومہ ایسے ہی آپ لوگوں کو ہر طرف سے پروٹیکشن رکھیں ایول مکمل طور پر میرے مولا بدلہ دنوں سے محفوظ رکھیں یقین یہ جھولی پھیلا رہا ہوں ایک بھائیوں والا تعلق ہو تو گیا لیکن لاہور تک ارمانی جاؤں گا یہاں بھائی کوئی چیز نہیں ہے نہ ذاکر نہ مہمان کچھ نہیں یہاں پر رہ کے اگر جملہ ڈیزارف کرتا ہے بات میٹر پہ ہے تو بولنا ہے میں بہت بڑا باب میں بہت بڑا باب بند کر کے جا رہا ہوں مجھے دنیا کی سمجھی نہیں آتی ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں ذرا ترگڑ تھی بھائی مجھے وہ اکل کا مجھے وہ مجھے وہ اکل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا اور شیر فلک سے دنبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں مجھے کتابی مجھے ہیں جل damage ہیں تو سی اپنی سیت تو ود کے نعرے مارن تے میرے کلو میرے تو ود گروہ ہی سنو تے میں ایتھائی مہندہ پہاں ایک نعرہ کلندری تے یائلی یائلی سار جی مصرہ مجلس کے تبر مولانا شمس تبریز کا شیر پڑھ رہا ہوں وہ فرماتے ہیں مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے منکرِ اقرارِ علی جن و علی اللہ دہلیزِ نجف جومنے کتے نہیں جاتے میرے سمجھ گئے ہو ملکے بولو حیدر 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 راضی نہیں جائے مولا آپ کو سلامت دی مولا آپ لوگوں کو سلامت دی مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے منکرِ اقرارِ علی جن و علی اللہ امار یاسر مکسی کے مصرے مجھے یاد آگئے یہ سائی وال میں پنجاب گروپ آف کولیجز کے ذریعہ تمام مشاہرہ ہو رہا تھا بھئیہ اور تمام مردو غزل کے شہرہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی اپنی غزلیں سنائی جا رہی تھیں وہ آتے گئے اور ایسا کچھ پڑھ دیا کہ اس قوم نے اٹھا لیا مصرے آپ کو یاد ہوں گے علی یہ باس اسکری پڑھ کے جا رہا ہے اور خدا کی قسم ممبر پہ خون جگر ہے اس نے کہا تھا خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا کفے سہرہ پہ گرے یا کفے قاتل پہ گرے مصرے کا وزن کیجئے گا خون جگر کا عظم ممبر پہ ہے غیور وہ آتے گئے انہوں نے اعلان کر دیا زمانے والوں یہ بات یاد رکھنا اے منکرِ حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں ورنہ تیری دنیا میرے وارے میں نہیں بس 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 بہت زیادہ امام زمانہ امام زمانہ آپ کو سلام کر بس راضی رہیے جا مالک آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ مولا آپ کو کبھی کسی کا موتاج بھی نہ کریں تکلیف کی معذرت آپ خود ازادار ہیں لیکن میرا کبان بیلنس ہو جائے گا راضی رہیے گا مولا آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھا رکھیں مولا سلامت رکھیں ایسے ہی آپ مظلوم کا ذکر کرتے رہیں اور مولا آپ لوگوں کو نظرِ بد سے محفوظ رکھیں مولا اس قوم کے جوانوں کو مقصد حسین سمجھنے کی توفیق دیں مولا ہمیں نمازی بننے کی توفیق دیں مولا ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دیں میرے مولا فرماتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے اور اسے اہمیت نہیں دیتا اسے ہماری شفاعت نصیب ہوئی نہیں سکتی پڑھ رہا ہے اور خیال میں کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے مالک ہمیں ویسا ویسا چلنے کی توفیق دیں جیسا میرے مولا کا حکم تھا مولا ہمیں سوم و صلات پر پاوند رہنے کی توفیق دیں اگر ہم مجلسے سید و شہدہ سے اٹھیں تو ہمارا کنٹرول رہے ہماری آنکھوں پہ ہمارے کانوں پہ ہماری زبان پہ ہماری زبان گالی نہ دے ہمارے کان کچھ غلط نہ سنے ہماری نظر کسی نامحرم تک نہ جائے بس ایسے ایسے مجلس حسین ایک اتنا بڑا موجزہ ہے معذرت کے ساتھ مازون سے سوال ہوا تھا مولا نماز پڑھتے ہیں قبول ہے یا نہیں پتا کیسے چلے گا میرے مازون نے فرمایا تھا نماز پڑھنے کے بعد دیکھ لینا اگر پہلے اور بعد کی زندگی ایک جیسی ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہی گئی اللہ کرے کہ ہم جب فرش اعزاز سے جائیں ہم میں کچھ نہ کچھ چینجنگ ہو کہ ہم کم سے کم اس جگہ پہ جا کے بیٹھے تھے جہاں دروازے پہ مخدومہ کونین ازاداروں کا استقرار گئے ہمیں کم سے کم اندازہ ہو کہ ہم جس فرش مجلس پہ بیٹھے تھے وہاں سید سجاد بھی بیٹھ کے خون رہتے ہیں یہاں با خدا مجلس میں بندہ بیٹھا ہو بندے کا ذہن سو جگہ پہ ہو وہ بندہ اپنے آپ کو حسین کا زدار کہلوانا چھوڑ دے سید سجاد کم اتمی کہلوانا چھوڑ دے جس نے مجلس سے اٹھ کے جانا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھنی وہ بندہ چھوڑ دے اپنے آپ کو حسین کا زدار کہلوانا جس نے مجلس سے اٹھنا ہے اور کسی شرابی سے ہاتھ ملانا ہے چھوڑ دے وہ اپنے آپ کو حسین قضادار کہلوانا جس نے مجلس سے اٹھنا ہے جس نے مخدومہ کی برکے پر رونا ہے اور باہر جا کر اس کی نگاہ کسی نامحرم پر اٹھنا ہے یہ حقیقتیں ہیں معذرت کے ساتھ ذاتی اپینین چینج ہونے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی حقیقت حقیقت رہتی ہے حقیقت کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا تمام مذہب حقیقت کے پابند ہوتے ہیں بندوے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا معذرت کے ساتھ بچ بچا کے ایک آنسو ہمارے پاس بچتا ہے اللہ ہمیں بس اس کو سنبھالنے کی توفیق دے دیں سامین مصرہ پڑوں کے قضا کی آخری ہچکی بڑی نامحربان نکلی ادھر صغرہ کا خط آیا ادھر اکبر کی جان بڑی جلدی بڑی جلدی میرے بعد بلکل میں نے پڑھنا ہے میرا بھائی ہے آپ سنیئے گا بہت اچھا مجھ سے پڑھتے ہیں لیکن ایک آنسو مانگ رہا ہوں میں جو ملکہ بحشت نے میرے نصیب ملکہ لکھے بڑی قضا کی آخری ہچکی بڑی نامحربان نکلی ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان اگر ایسے پلٹایا ہے اگر ایسے پلٹایا ہے تو شہر پورا سنیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامحربان نکلی ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان نکلی سامین مصرہ نگاہیں جانب خیمہ تھی اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی مان تاریخ خیطیہ دس محرم ایک سٹ ہیجری کربلاک کا میدان ازانِ اثر سے کچھ لمحے قبل کم تعداد کے چند سیاہ رنگ کے خیمے اور ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک زخمی ضعیف قبضہِ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی فطرت بھی کسی چیز کا نام ہے سامینِ گرامی یوں میرے شیعہ سننی گائیوں فطرت کہتی ہے جب کوئی بندہ بہت زیادہ دکھی ہو جائے نا بہت زیادہ اس کو بڑے بڑے صد میں ملیں اور اس کو جینا بھی ہو وہ پتہ کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے تنہا کر کے نا اپنے اندر جھانکتا ہے اپنے دکھوں کو گننا شروع کرتا ہے پھر اپنے دکھوں کو پہچان پہچان کے الگ الگ کر کے جوڑتا ہے یہ دکھ فلا موقع کا یہ تکلیف فلا موقع کی یہ درد مجھے تب ملا تھا وہ تمام دکھوں کو جوڑتا ہے فطرت کہتی ہے اچانک جب اسے اوپر سے کوئی بڑا صدمہ پھر مل جائے نا تو تمام جوڑے ہوئے دکھ آپس میں مل جاتے ہیں اور وہ طوفان بھرپا ہوتا ہے جو اللہ کرے کبھی کسی دشمن پہ بھی نہ آئے یہ فطرت کہتی ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا نا اس کے سینے میں اکبر کی برچی بھی چل رہی تھا اس کے سینے میں اصغر کتیر بھی چل رہا تھا اس کے سینے میں عباس کے بازو بھی چل رہے تھے سر اٹھائیے گا بھائی جان اس کے سینے میں حبیب جیسے دوست کی جدائی بھی انکل جی چل رہی تھی اس کے سینے میں اس کے بعد اس کی بہنوں کا پرکہ بھی چل رہا تھا وہ بیٹھ کے حساب کر رہا تھا یا اچانک نیا صدمہ پہنچا کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ میں تیری بیمار بیٹی کا قاصد آ گیا ہے اللہ اکبر ہے اللہ ایک منزل صرف میں ممبر چھوڑ دا گیا ایسے دو منٹ کے بیچ میں میں سلام کر رہا ہوں حسین میں تیری بیمار بیٹی کا قاصد آ گیا میرے بھائیوں جوان ہو جوان کانسو اتنی آنسانی سے نہیں آتا یہ جو رو رہے ہونا خدا کی قسم میری مخدومہ کی مہر ہے تو رو رہے ہو بھائیہ میں جملہ کہنا سے آ رہا ہوں تڑپ کے اٹھے حسین کو یاد آیا میں تو وطل پہ چھ مہینے پہلے ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ کے میرے محترم میں معافی مانگ کے میں بالکل تو اب تو اور مختصر کر رہا ہوں ایک منٹ کے بعد ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہوں بودھر کو میں نے بکھیا جائے مانہ آمدانی آنے ہو میں نے شہیئے سننی پہ رہا ہوں جس بندن خدا ایک دن بھی دھی چیسی رحمت دیتی ہے قاظم و ہائکی میں نہ کرے سی تاریخ قیت کے بیٹی کا خیال آیا تو ایک باپ تڑپ کے اٹھا قاصد کی طرف دوڑ کے فرماتے ہوں قاصد میری صغرہ خیریت سے تو تھی مجھے بتا میری بیٹی خیر سے تو تھی آرام سے میں نے کہہ دیا آرام سے تُو نے سن لیا قاصد نے کہا مولا یہ نہیں جانتا آپ کی بیٹی کا خط لائیا ہوں قبلہ تاریخ قیتی ہے حسین دوڑے قاصد جلدی کر مجھے خط دے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے مجھے بتا میری صغرہ کے حال کیسے ہیں قبلہ تاریخ قیتی ہے قاصد نے خط دینے سے پہلے حسین کے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا پھر اتنا رویا کہ روتے روتے زمین پہ گر گیا علیق اللہ نے فرمایا خط کیوں نہیں دیتا ماجرہ کیا ہے قاصد نے مو پیٹ کے کہا مولا آپ کی بیمار بیٹی کا حکم تھا خط دینے سے پہلے غور سے دیکھنا میرے بابا کے بلکل ساتھ میرا جوان چچا کھڑا ہوگا میری جانب سے میرے چچا کے بازوں پہ بوسا دینا اے فراد کی جانب مو پھر گیا رو کے فرماتے ہیں غازی جاگ میری صغرہ کے سلام اللہ اکبر جوانی 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 نصیب ہو یہ علی اکبر میرے امام علیہ السلام میرے مولا ان آوازوں پہ رحم فرمائے جناب سید شہدہ ان آوازوں پہ غازی جاگ میری بیٹی کے پیغام آئے اب باز تو نہر کے نارے سو گیا میری صغرہ کے سلام مولا کی قسم سوا گھنٹے کا مضمون ہے میرا پورا میں نے اس محرم میں پچاس منٹ تک پڑھائے میں دو منٹ سے پہلے ممبر چھوڑ کے سلام کر رہوں بس دو جملے سنو سارا چھوڑ دیا کاسد سے حسین نے بیٹی کا خط لیا خیمے میں آئے ہر بی بی کا نام لے لے کے صدا دی حسین کی ندہ عرش تک گئی فرمایا ہر بی بی میرے خیمے میں آ جائے مدینے سے میری بیٹی کا خط آیا ہر بی بی حسین کے خیمے میں آ گئی تمام بی بیاں حسین کے خیمے میں تھیں اب حسین کے ہاتھ پہ بیٹی کا خط ہے پہلے خط کو چھوما پھر خط کو آنکھوں سے لگایا پھر خط کو کھولا پھر جملوں پہ نظر جب جملوں پہ نظر پڑی عشق بہے سامین اگرامی یہ فطرت کا جملہ ہے تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ بڑھ سکے وہ لفظ سنوگے بڑے آرام وہ لفظ سنوگے کیا تھے حسین کے عشق جاری ہوئے حوصلہ نہیں ہوا تو شام کی قیدن نے رو کے کہا تجھے میری چادر کا باستہ بتا میری سغرہ نے کیا لکھا ہے وہ جملے سننے کے بعد شام کی قیدن کو غش آ گیا جو ہائے نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر رہے علیہ اباس سکری اور رہائدے بھی نہیں سکتا حسین کا ہاتھ کمر پہ آیا ہاتھ میں بیٹی کا خط ہے رو کے فرماتے ہیں وہن زینب میری سغرہ نے سب سے پہلے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلت الزیفہ بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑی ہو گئی ہے اور بابا تیری سغرہ کو نظر نہیں آتا اور بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں اور بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی دیتے ہیں جو میری دادی کو دیتے تھے بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو رونے نہیں دیتا اور بابا مجھے بتائیں میرا سغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا اور بابا مجھے بتائیں میری بہن سگینہ کے حال کیسے ہیں اور بابا مجھے بتائیں میری خوبیاں کیسی ہیں میری مائیں کیسی ہیں تین صفات کا خط ہے میں آخری دو لائنے پڑھ رہا ہوں لیکن خط کا وہ حصہ ہے جس پہ کربلا کی زمین میں زنزرہ آیا وہ بندہ دردوں کی قبلہ گاہ بچھوڑے کی ملکہ میری مخنومہ سے جھولی پھیلا کے مانگے تو سہی ادا نہ ہو تو یہ گیرے بان حاضر ہے ورنہ اپنے نصیب کا گلہ کرنا جو بھائی یا بہن ما تم نہ کرے ہاتھ کمر پہ آئے کربلا میں زنزرہ آیا حسین نے روکے کا بہن آلیا میری بیٹی کے آخری لفظ ہیں بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتا میرے اکبر کو داڑی کیسی لگ رہی ہے بابا میرا اکبر دولہ کب بن رہا ہے بابا اکبر کو لینے کے لیے کب بھیج رہے ہیں بابا ہر شام کبر نبی پہ چراغ روشن کرتی ہوں بابا اکبر مجھے لینے کا باہر آئے خیمے میں گریہ ہاتھ میں بیٹی کا خط غریب روتا روتا خیمے سے باہر آیا باہر دیکھا تو سامنے قاسد کھڑا تھا قاسد نے ہاتھ بان کے کہا مولا خط کا جواب مولا خط کا جواب معافی مانگنا اگر ماں تم نہ کرو علی گلال نے پہلے خط کو دیکھا پھر قاسد کو دیکھا پھر قاسد کو دیکھا پھر قاسد کو دیکھ کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب چاہیے جواب کبلا راوی کہتا ہے حسین نے قاسد کا بازو پکڑا صغرہ کے خط کا جواب دینے کے لیے حسین قاسد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاشتی اکبر کے سینے پہ صغرہ کا خط رکھ کے رو کے فرماتے یہ ہے خط کا جواب میری صغرہ سے کہنا تیرا اکبر دولہ علی کی دکھی بیٹھو آپ کا گریہ اپنے دارگاہ ہے مرشاہ اللہ معزی صاحبی مرشاہ اللہ